دوستو شیر اور زرافہ دونوں جنگل میں رہتے ہیں لیکن ان دونوں کی آپس میں بلکل نہیں بنتی شیر کا جب دل کرتا ہے کسی بھی جانور پر حملہ کر دیتا ہے اور زرافے پر بھی حملہ کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا شیر ایک لڑا کا جانور ہے اور زرافہ بلکل پرسکون اور تحمل سے رہنے والا جانور ہے وہ لڑائی سے بہت دور رہتا ہے لیکن جب کوئی جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے زرافہ جنگل کا سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو شیر اکثر اوقات زرافے کے بچے پر حملہ کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنا دفاع کرنا نہیں آتا جب شیر چھوٹے بچوں پر حملہ کرتا ہے تو بڑے زرافے اسے دفاع کرتے ہوئے بھگا دیتے ہیں یہاں دیکھئے کچھ شیر زرافے کے بچے کو شکار بنانا چاہتے ہیں زرافہ شیر کو ٹانگ مارنے کی بجائے غلطی سے اپنے ہی بچے کو ٹانگ مار دیتا ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے زرافے کی ٹانگیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ وہ شیر یا کسی بھی جانور کو اپنے پاس آنے سے پہلے ہی ٹانگ مار کے دور بھگا دیتا ہے یہاں دیکھئے دوستو کافی زیادہ شیر زرافے کے بچے پر حملہ آور ہو گئے کچھ شیروں نے زرافے کے بچے کو شکار بنانے کی بڑی کوشش کی اور کچھ نے بڑے زرافے کو ورغلا کر لے جانے کی کوشش کی لیکن بڑے زرافے نے بڑی چالاکی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے چھوٹے بچے کو بچا ہی لیا اور شیروں کو ٹانگیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا اور اپنے بچے کی جان بچا لی شیر کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے بانسبت زرافے کے اس لئے اسے زرافے کا شکار کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں زرافے کی ٹانگوں کی اگر بات کی جائے تو چھے فیروں بھی ہوتی ہیں جانوروں میں سب سے پاورفل کیک زرافے کی مانی جاتی ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں اور طاقتور ہیں گھوڑا یا گدہ ایک ہی ڈائریکشن میں ٹانگ مار سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے زرافے کی تو یہ ہر طرف ٹانگ مار سکتا ہے اور جو بھی جانور اس پر شکار کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اسے ٹانگ مار کے دور بھگا دیتا ہے یہاں دیکھئے کتنے زیادہ شیر ہیں جو ہر طرف سے زرافے کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا قد اتنا بڑا ہے اور ٹانگیں لمبی ہیں جن کی مدد سے وہ ان کو دور بھگا دیتا ہے ٹانگیں مار مار کے وہ اگلے جانور کا برا حال کر دیتا ہے شیر ہر جانور کو بہ آسانی نشانہ بنا لیتا ہے لیکن سب سے مشکل شکار زرافے کا ہوتا ہے دیکھئے دوستو کس طرح ایک شیر زرافے کے اوپر چڑھ کے اسے دانتوں سے کٹ رہا ہے جبکہ باقی شیر اس کی ٹانگوں پر حملہ کر رہے ہیں اور کچھ شیر انتظار کر رہے ہیں کہ کب زرافہ نیچے گرے تو اس پر حملہ کیا جائے کہا جاتا ہے کہ زرافے کا شکار ہمیشہ گروہ میں ہو سکتا ہے اکیلا شیر جتنی مرضی کوشش کر لے وہ زرافے کا شکار نہیں کر سکتا لیکن ہو سکتا ہے زرافہ اس کو ٹانگیں مار مار کے جان سے مار دے یہاں دیکھئے کس طرح زرافہ شیر کو ٹانگیں مار رہا ہے لیکن شیر میں شاید اتنی بھی حمت باقی نہیں رہی کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے ویسے تو شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے لیکن جب بات آئے زرافے کی ٹانگوں کی تو اتنی پاورفل ہیں کہ اگر وہ بھی شیر کو لگیں تو اس کی ہڈی پسلی توڑ سکتی ہیں اور اتنا طاقتور ہے زرافہ کہ اس کی ٹانگ ایک دفعہ شیر کے مو پہ لگے تو شیر کے دانت باہر آ سکتے ہیں دوستو زرافے کی ایک ٹانگ شیر کا جبڑا توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ایک ٹانگ کی مدد سے وہ اچھا خاصا زخمی بھی ہو سکتا ہے یہ زرافے کی بوڈی کو دیکھئے کس طرح شیروں نے پنجے مارے ہوئے ہیں کس طرح جگہ جگہ اپنے پنجوں اور دانتوں سے شکار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن شیر ہمیشہ ناکام ہی رہا وہ شکار تو نہیں کر سکا لیکن زرافے کو زخمی ضرور کر دیا حیرت زدہ بات یہ ہے کہ زرافہ پورے دن میں تیس منٹ سے زیادہ نہیں سوتا اور اس کی عمر پچیس سے اٹھائیس سال ہوتی ہے زرافہ تیز بھاگنے والا جانور بھی کہلاتا ہے یہ پچپن کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے شیر کی تو شیر نوے سے سو کلومیٹر پر گھنٹہ بھاگ سکتا ہے لیکن شیر اپنا شکار دس منٹ میں کر لے تو کر لے اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے دوستو شیر جنگل کا بادشاہ ہے بہت لڑا کا جانور ہے شیر اپنا شکار کر کے ہی جانور کو چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنا دل بہلانے کے لیے شکار کرے یا اپنا پیٹ پھرنے کے لیے چھوٹے جانور شیر کو بہت پسند ہوتے ہیں لیکن زرافہ ہمیشہ بچ نکلتا ہے اس لیے شاید شیر کی یہی خواہش رہتی ہے کہ زرافے کو ایک دفعہ شکار ضرور کریں گروہ میں شکار تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اکیلا شیر ایک زرافے کا شکار ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ زرافہ ٹانگیں مار مار کے شیر کا برا حال کر دے گا اور قد کی اگر بات کی جائے شیر کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اور زرافہ جنگل کا سب سے بڑے قد والا جانور ہے اس لیے بھی شیر کو زرافے کا شکار کرنے میں مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے دوستو اس کے مقابلے میں ایک شیر ایک زیبرے کو اکیلا ہی نشانہ بنا سکتا ہے شیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ زیبرے کو نیچے گرالے کیونکہ زیبرا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی